ہار گئے ہیں لیکن ان کی ہار بھی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس ہار سے بھی آپ بہت سیکھ سکتے ہیں انڈیا کے بارے میں سارے فرینڈز ایموشنل ہو گئے تھے سب لوگ رو رہے تھے سولہ ٹیم میں کھیل گئی تھی اور اس میں آپ کو فائنل میں آتے ہو اور پھر فائنل بہت ہی اچھی ٹیم پر اخلاب ہوتا ہے اور پھر فائنل بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ آخری اگر تک نہیں پتا چل رہا کہ کون ہلو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انڈیا جی چکی ہے اسی مطالب ہم ازر بھائی سے بات کریں گے آج ازر بھائی ہم نے پروگرام کیا تھا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پہ اور ٹیٹل فیرٹس میں انڈیا بھی دی اور انڈیا نے کپ لے لی ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دو بیس ٹیمیں فائنل میں پہنچی ہیں اور فائنل بھی ویسا ہی ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا تو انڈیا جو ہے وہ بہتر ٹیم تھی دوسری ٹیم سے انڈیا جیتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے ہندوستان کے لیے کہا جاتا ہے انڈیا کے لیے کہ چوکر سے فائنل میں جا کے ہارتے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے کیونکہ دیکھیں وہ ٹونٹی ایلیون کا بھی ورلڈ کپ جی چکے ہیں اور ایٹی تری کا بھی انہوں نے جیتا تھا اور ٹو تھوزنڈ سیون کا بھی جیتا ہے تو ایسی بات ان کے بارے میں کہنا بلکل نا جائز ہے اور ساؤت افریقہ کے فائٹنگ نیچر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ساؤت افریقہ کی ٹیم جب سے انہوں نے واپس گین کیا ہے آئی سی سی کا جو کمپیٹیشن میں ایٹی نائن سے تو ہمیشہ بڑی کمپیٹیٹیو ٹیم ہوتی ہے لیکن آئی سی سی ایونٹس میں کچھ ہسٹوریکلی ان کا ریکار اتنا نہیں تھا لیکن اس ورلڈ کپ میں وہ بہت اچھا کلے ہیں اور فائنل میں بھی بہت اچھا کلے ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہے سورے کمار بیادو کا کیچ دیکھیں اس کیچ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت دلچسپ بناتے ہیں اس کیچ کو پہلی یہ ہے کہ جب اس کی طرف وہ بال آرہا تھا وہ بال نہیں تھا وہ ورلڈ کپ تھا اور دوسرا آپ اگر دیکھیں تو ان کی اویرنس کتنی اچھی تھی کہ ایسی سچویشن میں جب بہت زیادہ بندے کی اوپر پریشر ہوتا ہے تو پھر بھی وہ اپنے بیلنس کو مینٹین کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اگر وہ سکسٹین بولوں پہ سکسٹین رنز رہی تھے سکس بول پہ اگر وہ سکس ہو جاتا تو ورلڈ کپ ان کے ساؤت افریکہ کی طرف بھی جا سکتا دیکھیں اس سارے پریشر میں جس طرح اس نے اپنے آپ کو کام رکھ کے اویرنس کے ساتھ اس کو کرکٹ میں کہتے ہیں یہ جو انہوں نے کیچ کیا اس کو کوچز زیادہ create نہیں کر سکتے کہ آپ کو بانڈری لائن کے اوپر اس طرح کی پریکٹس زیادہ نہیں ہوتی تو اگر پریکٹس ہم کر بھی لیں تو ہم اس انوائرمنٹ کو نہیں create کر سکتے جس کو پریشر بھولتے ہیں تو اس نے بہت اچھا میچ ویننگ کیچ کیا اس کو ساری جلگی یاد رہے گا اور ویرات کولی کے بارے میں بہت لوگ بول چکے ہیں کہ اس ٹرنمنٹ میں پرفارمنس اچھا نہیں رہا ہے لیکن بڑا میچ بڑا کھلاڑی دیکھیں میں نے پہلے بھی کسی ایک چینل پر کہا تھا جب ان کی تھوڑی فارم نہیں سہی چل رہی تھی تو وہاں بھی میری یہی لوگوں کو رائے تھی کہ دیکھیں جو بڑا پلیئر ہوتا ہے اس کی اوپر بھی تھوڑا سا ڈرائی پیچ آ جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی پلیئری میں کوئی کمی آ گئی ہے یا اس کی فارم میں کوئی کمی ہے یہ ایک پیچ چل رہا ہوتا ہے جو بڑا پلیئر ہوتا ہے جب اس کے سامنے میننگفل میچ آتا ہے جس کے ریزلٹ سے ساری گیم کا اینڈ ریزلٹ بننا آتا ہے تو آپ کو وہ اسی طرح کی پرفارمس کر کے دے گا اسی لیے بڑے پلیئر کو بڑا پلیئر کہتے ہیں کہ جب تنگز آر میٹر دی آرائز دی آلویز رائز دی آرائز دی آرکیجن تو اگر آپ نے جو اننگ کھلی ہے اس ورلڈ کپ کے فائنل میں تو وہ ایک چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ایکسپیرینس آؤٹسٹینڈنگ اس کا جو سکل ہے اور اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اپنی ٹیم کے لیے وہ سارا اس نے اس فائنل میں اور اگر آپ دیکھیں تو اکسر پٹیل نے اور جو دوبے نے آ کے اس کے ساتھ بیٹنگ کی ہے وہ ویراد کی وجہ سے اچھی ہٹنگ کر گئے ہیں کیونکہ وہ دوسرے اینڈ پہ ایک پورے ٹیم کو لے کے وہ چلتا تھا سوگر کیونکہ یہ دونوں ینگ پلیئر تھے اس پریشر میں دونوں کو اس نے گائیڈ بھی کروایا ہٹنگ بھی کروای یہ ایک بڑے پلیئر کا فائدہ ہوتا ہے جو رات کو انڈیا کو ہوا ہے لیکن دوستو ایک بیٹ نیوز بھی ہے اس کے بعد میں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں آپ ویراد کو لے کو نہیں دیکھیں گے ہاں دیکھیں ہر بندے نے ایک وقت آتا ہے ریٹائر ہونے کا دو ویراد کا بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ٹی ٹونٹی نہیں کلنگا آج کے بعد لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کا سولہ سترہ سال کا کریئر ہے اور اس میں آپ ورلڈ کپ کا فائنل کھیلتے ہو اور اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتواتے ہو اور پھر اپنی مرضی سے ریٹائرمنٹ لیتے ہو تو کرکٹ کی جو لینگویج میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی انسان کو یہ موقع نصیب ہو کہ وہ اپنی نیشن کو ورلڈ کپ کا چیمپئن جت بنوائے جیسے کہ ہم سوچ رہے تھے انڈیا کے بارے میں سارے فرینڈز ایموشنل ہو گئے تھے سب لوگ رو رہے تھے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کب جیتے ہیں ہاردک پانڈیا کس سب لوگ یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے جو اس مقام پر پہنچتے ہیں اور اس میں پھر یہ جو کامیابی ملتی ہے دنیا کی بیسٹ سولہ ٹیم میں کھیل ہوئی تھی اور اس میں آپ فائنل میں آتے ہو اور پھر فائنل بہت ہی اچھی ٹیم پر اخلاف ہوتا ہے اور پھر فائنل بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ آخری اوگر تک نہیں پتا چاہ رہا کہ کون سی ٹیم جیتے گی اور پھر آپ وہاں سے جیتے ہو تو ایموشنز رائیڈ کریں گے تو یہ سارے ایموشنز جو ہوتے ہیں یہ پلیئرز بہت محنت کر کے بہت ہارڈ ور کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں تو ہمیں ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے سکل کو اور ان کی اچھیومنٹس کو اور ساؤتھ افریقہ کے بارے میں لیکن اگر میں ساؤتھ افریقہ کا پوچ ہوں تو مجھے ان کے اوپر بڑا پراؤڈ ہوگا I will be very honored to be part of that team جس طرح انہوں نے اس پورے ورلڈ کپ کو conduct کیا ہے جس طرح وہ کھیلے ہیں اور کہیں بھی ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کم ٹیم ہے فائنل کے لیے انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے کہ وہ فائنل میں اس لیے پہنچے ہیں کہ وہ ہار گئے ہیں لیکن ان کی ہار بھی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس ہار سے بھی آپ بہت سیکھ سکتے ہو کہ کس طرح انہوں نے فائٹ کی ہے میں کلاسن کی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ جب آئے ہیں بیٹنگ کرنے تو اس وقت کافی زیادہ انٹینس ہو گیا تھا ان کے لیے میچ لیکن انہوں نے اپنی گیم کو بیک اپ کیا اپنی شاٹوں کو کھیلا اور ساؤتھ افریقہ کو باپس اس سیچویشن میں لے کے آئے جہاں پر نائنٹی پرسن چانس بن گیا تھا ان کے جیتنے کا تو اس سیچویشن تک انہوں کو لانا جو ہے وہ بھی آپ کو یہ چیز بتاتا ہے کہ یہ جو بڑے پلیئر ہوتے ہیں کس طرح وہ گیم کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انٹل دن تینکیو تینکیو